بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم اسلام آباد میں ہیں لیکن اگر آن گراؤنٹ دیکھیں تو ان کو این او سی شاید اگلے سال تک بھی نہ ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ این او سی کے پروسس کے اندر اس وقت پنجاب گورنمنٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے اگر اٹک میں فرنز کرے اس کو اوربانائزیشن اور رورل ایڈیا ڈیوائیڈ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے کیونکہ رورل ایڈیا کی جو قیمتوں کی پرائسیز کچھ اور ہے ٹیکس کے معاملات کچھ اور ہیں اور شہروں کے اندر ٹیکس کے معاملات کچھ مختلف ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑا یہ والا بہت بڑا کام ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ جلدی ہونے والا کام نہیں ہے پاکستان میں اور بہت سارے مسائل ہیں لیکن جو ہاؤزنگ سوسائٹیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس وہاں جگہ ہے اور وہ اس کو اسلام آباد میں قصدر کرتی ہیں اور ڈی سی اسلام آباد نے آلیڈی بتایا ہے کہ بہت سارے سوسائٹیاں جو نہیں ہیں وہ اسلام آباد کی حدود میں ہی نہیں ہیں وہ کوئی اٹک کی حدود میں ہے اور اسلام آباد سے باہر ہیں تو وہ اسلام آباد کا ٹیک کے اوپر کس طرح پر پر پراؤٹ بے سکتی ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ والا کمپلیکس معاملہ ہے نو سی کا کہ جو کہ آنے والے سال ڈیڑھ سال بھی لگ سکتا ہے دو سال بھی لگ سکتے ہیں کہ اگر کوئی جنون سوسائٹی ہوگی جس کے پاس لینڈ اگزیسٹ کٹی ہوگی تو پھر بھی اس میں ٹائم لگے گا تو ان لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا جو ان ہوسنگ سائٹیز میں انویسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ اب آپ آلیڈ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عام بندہ ہے جس کے پاس دو لاکھ روپے تھا تین لاکھ روپے تھا اور وہ پیسہ بچارہ یہ ہوف لے کے ان کے ہاں انویسٹ کٹتا ہے کہ بھئی مشاہد مجھے یہاں سے پلانٹ مل جو اور میں اس پہ گھر برا لوں تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن اس کو کون چیک کرے گا حکومتیں آلیڈ ہی مافیا سے لڑ رہی ہیں پولٹیکل مافیا سے لڑتی ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑتی ہیں تو وہ ان جینمن ایشوز کو کب اڈریس کریں گی کیا ان کی کپیسٹی ہے کہ وہ ان کو اڈریس کر سکیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جیسے نالا لئی کا پروجیکت تھا جیسے رنگ روڈ کا پروجیکت تھا ایسے وہ پروجیکت جو تقریباً فیزیبیلٹی بنی ہوئی تھی اور کوئی اکانوے بانوے سے اتنے سارے وزیراعلا آئے وہ نہیں بنا سکے اور ابھی یہ حکومت جو ہے وہ بھی بنانے جا رہی ہے اور اس کے اوپر ابھی اپروولز ہو گئی ہیں جس کے ویسے امید ہے کہ بن جائے گی یعنی اکانوے بانوے سے لے کے دوہزار بائیس تک کتنا ٹائم ہوا گئے ان پروجیکت کو بننے میں تو یہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیوں کی این او سی کا معاملہ ہے اور وہ اٹک سے اسلام آباد کیسے شفٹ ہوگا یا اٹک میں ہی رہتے ہوئے کیسے وہ اربن ایریا بنے گا تو یہ بہت بڑا کام ہے ٹائم ٹیکنگ کام ہے تو وہ عام انسان ہم پرابٹیویجن کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ عام آدمی ان لوگوں کے اتھے نہ پھسے کہ جس کو یہ لاکھ دو لاکھ کی فائل بیج جاتے ہیں اور اس کی مارکٹ میں ویلیو نیچے گر جاتی ہے وہ اتنا سارا فائل ہونے کے باوجود وہ کبھی بھی قیمتیں نہیں بڑھیں گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکلی ایشیوز ہیں ان ٹیکنیکلی ایشیوز کو کوئی حکومت سالب کرے گی تو پھر جا کے وہ ہوگا تو شہروں شہروں کو دہاد کو شہروں میں کنورٹ کرنا اور شہروں کو شہروں کے جو وسائل ہیں یعنی جو بجٹس ہیں اس کے اندر ان ایریا کا شامل ہونا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اسلامباد کے جو اربن ایریا کے آس پاس جو ایریاز ہیں وہ بھی سیڈی اگر اون نہیں کر رہا اور وہ سیڈی اگر اون نہیں کر رہا آپ سوچئے تو یہ کیسے اون کرے گا کہ جو اسلامباد کے اندر اگزسٹی نہیں کرتے اور جس کی ویسے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے ان کو فائلیں بیچی جا رہی ہیں اور ایک مافیا اسلامباد کے اندر اگر آپ کسی بھی اچھی جگہ چلے جائیں لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جو وزیر ہیں مشیر ہیں بیروکریٹس ہیں سیکیورٹی ہیں اداروں کے ہیڈز ہیں وہ سارے پروپٹی کا بزنس کار رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ دیاریاں بہت بڑی بڑی لگتی ہیں اور ہمارے جو ملک ہے انفورشنلٹی اس کے اندر تمام بڑے بڑے عدوں پر بیٹھنے والے ملازم اپنی سیٹ پر نظر نہیں آئیں گے وہ انہی ایکٹیوٹیز کے اندر نظر آئیں گے اور عام آدمی کو اگر آپ اسلامباد میں بیس لوگ بیٹھے ہوں گے تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ تیرہ بندے جو ہیں وہ خود پروپٹی کا کام کرنے والے ہیں تو یعنی اتنے بڑے لوگ جو ہیں وہ اتنے سارے اثر اکسو والے لوگ جو ہیں وہ عام آدمی کو نچوڑ رہے ہیں عام آدمی کو لوٹ رہے ہیں اور یہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے اور ان کے جو پھر بچے باہر پڑ رہے ہیں یہ خود باہر سیٹل ہونے والے ہیں یہ آلڑی آتے جاتے رہتے ہیں چاہے اس میں سیول ہوں وردی والے ہوں کوئی بھی ہوں اس ملک کے اندر ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے ان کا فیوچر باہر ہے امریکہ میں ہے کینیڈا میں ہے اور ملکوں میں ہے اس ملک میں اس غریب کوئی لوٹ رہا ہے انہوں نے یہی لوٹتے ہیں یعنی غریب کا ہی وسائل لوٹتے ہیں حکومتوں میں بیٹھ کے غریب ہی کو مہنگا سودا بیچتے ہیں مافیا چینی اور گھی کے معاملے میں اور آپ غریب کوئی جیلی پلوٹ بیچ رہے ہیں جو کاغزوں کے پلوٹ ہیں جس کی ویسے ان کا بلا نقصان ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ موسیقی